بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے جماعت دوم کے بچوں کے لیے مضمون اردو عدب جی بٹا اپنا بک وقت اوپن کیجئے بک وقت میں سبق نمبر 18 کے کچھ سوال جواب رہ گئے تھے آج ہم وہ مکمل کریں گے صفحہ نمبر 8 اوپن کر لیجئے سوال نمبر 6 ہے بندر کو دیکھنے کون آئے جواب گلی کے سارے بچے بندر کو دیکھنے آئے سوال نمبر 2 بندر کو غصہ کیوں آ گیا جواب ہے کیونکہ ایک بچے نے اسے پتھر مارا سوال نمبر 3 بندر نے غصے میں کیسے آواز نکالی جواب ہے خون خون کی آواز نکالی یہ بٹا اب آپ لوگ اپنی اردو کی بک اوپن کیجئے سبق نمبر 19 عنوان ہے خوش گوار ماحول آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کی املا کے کچھ الفاظ اور الفاظ معنی بھی نوٹ کریں گے اپنی ورک بک میں خوش گوار ماحول موسم بہت پیارا تھا بادل چھائے ہوئے تھے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ہنہ کی اببو نے کہا آؤ باغ کی سیر کو چلتے ہیں اب میں نے گرم گرم پکوڑے تلے کھانے پینے کی کچھ چیزیں ٹوکری میں رکھیں اور گھر کے قریب باغ میں جا پہنچے باغ کا نظارہ اور بھی پیارا تھا ہری ہری غاز اور پودوں پر لگے رنگ برنگ پھول ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے ہنہ نے کرن سے کہا آؤ پکڑم پکڑائی کھیلتے ہیں دونوں نرم نرم غاز پر ننگے پاؤں دوڑ ہی تھی بڑا مزہ آ رہا تھا اچانک ہنہ کے پاؤں میں کوئی چیز چھپ گئی پاؤں سے تھوڑا سا خون بھی نکل رہا تھا امی نے دیکھا تو خون صاف کر کے رمال بان دیا ایک چھوٹی سی نوکیلی ہڈی کے چھپنے سے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا کرن نے دیکھا وہاں ایسی ہی کچھ اور چیزیں پڑی تھیں جیسے کاغذ تھیلیاں اور ہڈیاں وغیرہ کرن نے جلدی جلدی اور احتیاط سے وہ چیزیں اٹھائیں اور کچھرے دان میں ڈال دیں تھوڑی دیر بعد ہنہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی کرن نے ہنہ سے کہا یہ گندگی ہمارے خوبصورت محول کو خراب کرتی ہے اس کا بہت نقصان ہے ہمیں چاہیے کہ محول کو صاف اور اچھا رکھنے کے لیے استعمال کے بعد خالی لفافے اور تھیلیاں وغیرہ کچھرہ دان میں ڈال دیں ہنہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی جب وہ دونوں کچھ ہڈیوں کے ٹکڑے اور خالی تھیلیاں کچھرہ دان میں ڈال رہی تھی تو انہوں نے دیکھا ایک صاحب بوٹی کھا کر ہڈی گھاس پر پھینکنے ہی والے تھے جب انہوں نے ان ننی بچیوں کو صفائی کرتے دیکھا تو ہڈی ڈالنے کے لیے کچھرہ دان کے قریب آئے اور بولے شاہ باش آج آپ نے مجھے بھی محول کو صاف رکھنے کی نصیحت کر دی اگر ہم سب ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا محول خوشگوار ہو جائے گا جی بیٹا اب آپ لوگ اپنا وگ بک اوپن کریں صفحہ نمبر نو خوشگوار محول جس کی ابھی ہم نے بلند خانے کی اب ہم املا کے کچھ الفاظ لکھیں گے تو پہلا لفظ ہے کچھرہ دان نمبر دو نزارہ نمبر تین ہڈیاں نمبر چار ٹھیلیاں نمبر پانچ ماحول سوال نمبر دو دیکھئے الفاظ کے معنی لکھئے الفاظ ہے کچھرہ دان معنی کڑے دان نزارہ منظر رنگ برنگ مختلف رنگوں میں نوکیلی تیز نوک والی احتیاط خیال تو بیٹا اس کام کو جلوی سے بہت ساف سفری رائٹنگ میں اپنی بک پر لکھیں اور اپنے کام کی پک بنا کر ہمیں ورسیپ گروپ میں سینڈ کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان اللہ حافظ بہت خیال رکھئے گا موسیقی